جیلا بلاسپور میں پرشاشن کی ایک بڑی لاپروائی نظر آ رہی ہے سریان بازار میں لوگوں میں دہشت کا محول برقرار ہے حالانکہ بلاسپور ایمز میں سب سے زیادہ اب تک 51 معاملے پوزیٹیو آ چکے ہیں لیکن یہاں پر کورنٹین کیے گے مزدور باہر گھومنے میں سے باز نہیں آ رہے ہیں بلاسپور کی جنتہ ان مزدوروں سے پریسائن ہو چکی ہے نہ تو انہیں پرشاشن کا ڈر ہے نہ ہی پولیس کا اور نہ ہی اس مہماری کا بلاسپور کے لوگوں کے لیے شردرد بنتا جا رہا ہے بلاسپور کا ایمز نرمانہ دین ہسپیٹل میں اگر جلد بیعاپک انتظام شرکشہ کے نہیں کیے گے تو بہت دن دھور نہیں جب پورا بلاسپور شہر اس مہماری کی چھپیٹ میں آ جائے گا لیکن اس میں رہتے پرشاشن اور پولیس کو بیعاپک قدم اٹھانے ہوں گے تاکہ اس مہماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور ان کوارنٹین کیے گے مزدوروں پر لگام کسنی ہوگی تاکہ یہ مہماری بہار نہ فیل سکے اور میں کوٹر پنچات کا ہی ستائی نویسی ہوں اور میں یہاں اپنا کچھ سامان پرچیز کرنے کے لیے آیا تھا تو یہاں پر میں نے ایمز کے کچھ مجدور دیکھے کہ وہ مارکٹ میں کھلیاں گھوم رہے تھے جبکہ ان کو اوپر پورڈائن کیا ہوا ہے ایمز کے ایریا میں اور پورے بلاسپور میں ہمارے اتنے کیس نہیں ہے جتنے ایمز کے اکلے ایک کیمپس کے آئے ہوئے ہیں اور لوگوں میں یہاں پر پورا ڈر کا محول بنا ہوا ہے اور پھر بھی یہ لوگ باہر گھوم رہے ہیں اور اس کے پرتی کمپنی اور پرساسن کتنا ہمارے پرتی ریسپانسیبل ہے یا ان کے پرتی وہ سریعام دکھ رہا ہے سرکار سے کیا مانگ کریں گے آپ جرورتے ہیں ان کو ایمز کے کیمپس کے اندر پورا کیا جائے اور ان کو مارکٹ میں نہ بھیجا جائے پردھان گرام پنچات کوٹکرا جیسے کی ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر کافی کسی جو پوزیٹیب آئے ہوئے ہیں ہم نے جو تھا اس کے بارے میں ان کو کنٹیٹمنٹ جون گھوسٹ کیا ہوا ہے لیکن باوجود کنٹیٹمنٹ جون گھوسٹ ان کے باوجودی کافی سنکھیا میں مزدور بجار میں گھومتے نجرہ رہے ہیں جسے لوگوں میں بھائی کا محل بنا ہوا ہے ہماری یہ پراتھنا ہے ڈیجی صاحب سے پراتھنا ہے پوری ایڈمیسیریس نے ہمارا ریکویسٹ رہے گی کہ اس پر تھوڑی سی سخت کاروائی کی جائے اگر یہ کمپنی کے مزدور ہے کمپنی کو سخت نردیس دیے جائے کہ اس پرکار کی لاپروی نہ بڑھتی جائے اور اس پرکار کی لاپروی اگر بڑھتی جاتی ہے تو سیدھے طور پر جس کمپنی کے مزدور ہے جس کے تھکدار کے ان کو پر سیدھی کانونی کاروائی کی جائے اس طرح سے اور ایک شیطر کا ایک محل خراب ہو رہا ہے اور دوماری بڑھنے کا خطرہ ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں